اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں جانگ ٹاؤنگ بس کے پلانٹ پر ہمارے پاس سی بیو یونٹ سائتے پچاس اس کے بعد اسمبلی چچس پہ اور ٹرم پہ مطلب ایک گاڑی ہم پوری تھیار کرتے ہیں اسمبلنگ جوتی ہے یہ مونوکاپ بس ہے اچھے یہ مونوکاپ کیا ہوتی ہے باڈی اور چیز ایک ہی چیز ہوتی تین ان سے زیادہ ہے یہ ڈرائیور کے ریسٹ روم کے لیے بیچائی کا انجن ایس میں ایک بس کتنے عرصے میں تیار ہو جاتی ہے اچھے اس وقت پرائیس کیا چل رہی ہے ایک بس کی اسلام علیکم پی کے بس سے میں ہوں بلال اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں زونگ ٹونگ بس کے پلانٹ پر میرے ساتھ موجود ہیں اصل صاحب اسسٹنٹ میجر کالٹی تو ان سے ہم بس کے بارے میں جانتے ہیں ان کی جو بسز اس وقت آرہی ہیں دوہزار بائیس مرڈل ان کے بارے میں جانتے ہیں اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں اور اس کے فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ علیکم السلام کیا لیں حفیق ہیں تو یہ لگے شکر ٹکٹا تو پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیے گا کہ زونگ ٹونگ جو کمپنی ہے یہ کب سے کام کر رہی ہے کب سے اس کی بسز سر زونگ ٹونگ جو ہے ہمارا سب سے پہلے دوہزار انیس میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان میں چینیز کمپنی کے ساتھ چینیز ایک بڑا برینڈ ہے زونگ ٹونگ کے نام سے جو آورال ورلڈ میں جو ہے وہ بسز ایکسپورڈ کر رہا ہے تو ہمارا دوہزار انیس میں یہ جوائنٹ ونچر ہوا تھا سی کے ڈی جو ہے وہ ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا سٹارٹنگ میں دوہزار انیس میں ہمارے پاس سی بیو یونٹس آئیتے پچاس جس میں سے ہمارے دیفرینٹ کسٹمر ہیں فیصل مورت بھی ہیں وڑیچ گروپ والے ہیں فوجہ گروپ والے ہیں پی سی ایس والے ہیں سٹارٹنگ میں جو ہمارے کنسائیمنٹ آئی تھی وہ آئی تھی سفیفٹی یونٹس سی بیو اب جو ہے وہ دوہزار اکیس سے یہ ہمارا پلانٹ جو ہے وہ سرمینی ہوئی لانچنگ سرمینی ہوئی تھی ہماری سکے ڈی اور دوسرا کیا بتایا آپ نے سی بیو اس پہ ڈیفرنس کیا ہے وہ بتا دے سی بیو اور سکے ڈی میں سر یہ دیفرنس ہے کہ سی بیو یونٹ جو ہے وہ کمپلیٹ بیلڈ یونٹ ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے یہ بس کھڑی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سکے ڈی ہوتا ہے وہ پارٹس کی شیب میں باہر سے سامان آتا ہے چائنا سے جو ہم پہلے ویلڈ شاپ میں پینٹ شاپ میں اس کے بعد اسمبلی چیچز پہ اور ٹرم پہ مللہ بے ایک گاڑی ہم پوری تیار کرتے ہیں اسمبلنگ جو ہوتی ہے پارٹس کی شیب میں جو سامان آتا ہے بس کا وہ سی کڈی فارم ہے اور جو کمپلیٹ یونٹ تیار ہوکے آتا ہے وہ سی بیو فارم ہے کمپلیٹ بیلڈ یونٹ اچھا پارٹس میں کیا چیز باڈی چیسز وغیرہ سامان چائنا سے آرہا ہے کمپلیٹ یہ سی کڈی فارم میں آرہا ہے کمپلیٹ نوک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں سی کڈی جو ہمارے پاس ہارڈ ویر سے ریلیٹڈ مللک جتنے بھی ایکس وی زیڈ جتنے بھی پارٹس ہیں سارے فارم میں آرہا ہے پارٹس شیب میں آرہا ہے اس کو ہم یہاں پہ اسمبلنگ کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ایک منفیکچرنگ کر رہے ہیں اس کے جو مین فیچرز ہیں اس سے کیسے یہ کچھ کچھ ڈیفرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو اسٹم بس تیار ہو رہی ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ مونوکوب تیکنولوجی ہم لے کے آئے ہیں اس سے پہلے پاکستان میں ایسی کوئی تیکنولوجی مطارق نہیں ہوئی یہ مونوکوب بس ہے فیول ایفیشنسی اس کی دوسری بسوں سے بہت اچھی ہے اس کا جو چیچس فریم ہے وہ بالکل نہیں ہے یہ مونوکوب بس ہے یہ مونوکوب بس ہے without chips frame ہے جس طرح سے اس کا ویڈ کم ہے اور فیول ایفیشنٹ ہے بھرے grasp بھر grasp جانتی ہے کہ ambile عام 8075 效した طرح جی باڈی ہے پورا ایک فریم ہے تو یہ جتنا اس کا ویٹ کم ہوگا اتنے یہ فیول ایفیشنسی اس کی زیادہ ہوگی اور ایک فیول ایفیشنسی اور ہر کسٹمر یہ ہی چاہتے کہ اس کی گاڑی میں جو ہے وہ فیول ایفیشنسی اچھی ہو تو جتنی اچھی فیول ایفیشنسی ہوگی کسٹمر کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے اچھے درہ بس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں سیٹس وغیرہ اور پیچرز وغیرہ کے بارے میں آپ کو بس میں لے کے جلتا ہوں اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے سر یہ جو بس ہے بھی ہماری یہ ہے فارٹی نائن پلس ون سیٹر اس میں جو ہے ون ڈرائیبر والیو اس میں ہماری ڈیفرنٹ بس بھی آتی ہے جو ہے وہ پارٹیشن ہے جو بزنس کلاس ہے یہ ہماری ہے ایکزیکٹیف کلاس بزنس کلاس میں یہ ہے کہ 35 سیٹس ہوتی ہیں ایکزیکٹیف کلاس میں اور آگے جو بزنس کلاس ہے اس میں 9 سیٹس ہماری دو ٹائپ کی موڈل ابھی آ رہے ہیں ایکزیکٹیف کلاس اور بزنس کلاس اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سیٹس پہ جو ہے یہ نوپس لگیمی ہے یہ سپورٹ کے لیے کہ اگر کوئی مطلب ہے کہ واکنگ ایریہ ہے تو اس میں ٹریولنگ کے لیے اگر آپ ڈیورنگ ڈرائیونگ جا رہے ہیں تو سپورٹ کے لیے آپ ایزیلی گوئنگ نو ہو سکیں اور بعض اوقات جس طرح کی یہ بسیں ہیں اس میں جو ہے وہ بس ہوسٹیز بھی ہوتی ہیں تو وہ پیسنجرز کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ایزیلی موومنٹ ان کی ہو سکے اب یہ جو ہے ہماری آپ اس میں سپیس دیکھ رہے ہیں کہ دوسری بسز جو ہیں وہ اس میں پیچھے علی سیٹوں میں اتنا سپیس نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پانچ بندے ادھر آرام سے کمفرڈبل ہوکے بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے ایک ارام دے سفر کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ سیٹس میں نظر آرہے ہیں مجھے ان کے بارے بتا دیں تھوڑا سیٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڈبلز لگی ہوئی اس میں آپ کسٹمر جو ہے وہ بیک ریسٹ ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹ ریسٹ ہے اس میں ٹھیک ہے یہ آپ کلوس کریں ادھر یہ فوٹ ریسٹ ہے آپ نے جہاں پہ بھی اپنے فوٹ کو سٹیپ کرنا ہے آپ دے سکتے ہیں اس کو یہ فوٹ ریسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا جو ہماری بزنس کلاس آ رہی ہیں اس میں یہاں پہ لگ ریسٹ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہاں اس کے علاوہ ایک اور اس میں سیڈس میں اچھا آپشن ہے کہ یہ اس کا ایک آپشن ہے یہ تقریبا میرے خل میں تین انچ کے قریب بن رہا ہے جی سر تین انچ سے زیادہ ہے یہ چار انچ کے قریب ہے یہ سر اگر کوئی دو بندے ہیلڈی ہیں تو آپ سیڈ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور ایک آرام دے سفر کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ یہ یہاں پہ کافی میکر ہے باکس ہے یہ ہمارا فریج ہے ٹھیک ہے ریفریجریٹر اسی طرح سے یہ ڈرائیونگ سیٹ ہے ہماری اس میں ڈیفرینٹ یہ کیمراز لگے میں آپ اس کا اپنا ویو دیکھ سکتے ہیں یہ بیک ویو ہے اس طرح سے یہ وچن کے لیے سارے کیمرے لگے میں ہیں اس میں جو ڈیفرینٹ ویوز کو کور کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ ہماری اس میں بس آسکرس کے لیے سیٹ ہے اور یہ اس کا فوٹ ریسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹرین جو ہے وہ اس میں لگج ایریہ ہے جس طرح سے یہاں کی ٹریولنگ ہے اور ہمارے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سمان اکثر لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے تو جتنا بھی جس فیملی کا سمان ہے تو وہ ایزیلی اس میں آ سکتا ہے اور یہ ایک بیٹرین آپشن ہے ٹھیک ہے اسی طرح ڈرائیور کے ریسٹ روم کے لیے یہ اس میں ایک ریسٹ ایریہ بنایا گیا ہے جس میں ایسی فین لائٹ سب کچھ ہے اس میں بھی کافی ریالہ سپیس ہے اس میں مطلب ہے کہ اگر کوئی الٹرنیٹ ٹرائیور ہے تو وہ آرام سے اس میں ٹریولنگ کر سکتا ہے اسی طرح میں آپ کو انجن کا بھی ویو کروا دیتا ہوں یہ ویچائی کا انجن اس میں کتنے ہاتھ پاور کا ہوتا ہے یہ 320 ہاتھ پاور کا اس کے علاوہ 24 والز یہ انجن ہے اور یہ تمام جو ہے وہ جتنی بھی کمپنی ہیں ان میں سب بیٹرین کمپنی ہے ویچائی جس کا یہ انجن اس میں انسٹالڈ ہوگا صحیح ہوگا مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہاں پہ اس پرانڈ کے اندر ایک بس کتنے عرصے میں تیار ہو جاتی ہے سر اسٹارٹنگ میں جو ہمارے باس یونٹس آئے تھے وہ ہمیں چینیز کے ڈیورنگ پروسس میں بنائے ہیں تو انہوں نے ہمیں ایک سکیجول پورا دیا ہوا تھا مطلب ویلڈنگ شاپ سے پینڈ شاپ سے پھر اسمبلی چیچس لائن سے اور ٹرم لائن سے اتنے اتنے دیز میں ویلڈ ٹریننگ جو ہمارے لڑکے ہیں اور چینیز کے بھی جو ٹیم میٹس آئے تھے ان کی ٹریننگ بھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ مطلب ہے کہ ایک انہوں نے اپنے سامنے پانچ منٹ تیار کروایا تھے تو اس میں ایک ان کا پورا سکیجول تھا ڈیڈ سے دو مہینے کا جو ہم نے اس کے بعد اب روٹین وائز چل رہے ہیں تو الحمدللہ ہماری چار سے پانچ دن میں ابھی گاڑی نکل رہی ہے ٹھیک ہے یہ تیار سے پانچ دن کے اندر کمپلیٹ تیار ہو کر جی بالکل ٹھیک ہے اچھے اس وقت پرائیس کیا چڑ رہی ہے ایک بس کی اس کی سار جب یہ لانچ ہوئی ہے تب تو اس کی تھی ٹو نائے ملہب ٹوئنٹی نائن ملین دو کروڑ نوے لگ اب جو ڈالر کا آپ کو پتا ہے کہ ریٹ اپ اینڈ ڈاون ہوا ہے تو یہ ابھی ٹی ٹو ملین کی ہے تین کروڑ بیس لائے انٹر کولنگ سسٹم میں اس کا ایگزاوسٹ ہے اس میں سارے ٹربو کولنگ انٹر سسٹم میں اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم جو ہے وہ مونو کوپ بس تیار کر رہے ہیں یہ جی اس کی ایلی ڈی ہے اچھے اس کے سیٹ نمبرز جو ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہیں یہ ایمرجنسی ڈور ہے کلٹنز مجود ہیں ایمیٹر بریکر بھی مجود ہیں ایمرجنسی کی صورت میں موسیقی ایمیٹر بیس جانچی Käسی ایسا موسیقی 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 یہ جانچ کی بس جس یا سوڑنگ ٹاک کی مس جس کا ہم نے بھی ریویو کیا جب جب یہ بس مرکت وجہ آتی ہے تو انہو بس ملکنی پس کس پر آنے ہوتی ہے کلٹنز مکنی پس کس پر بھی پاس آنے ابھی ایک بس جو ہے وہ انہوں نے ڈلیور کرنی ہے کہ کراچی کوچ سرویس کو انہوں نے ڈیلیور کرنی ہے وہ پیچھے کھڑی ہے اس میں ڈیزل بھرا جا رہا ہے اس کی سیرمنی ہے وہ بھی آپ کو لیے اچھا جی اس مطلب پر اب اسے کو ڈلیور کر دی گئی ہے اس پر ہم جائیں گے یہاں سے تاج کمپلیکس وہ اسد بھائی ہیں ان سے زندگی بھی اچھا ٹائم بزر آیا انشاءاللہ اسدی کی نہیں پر زندگی ایسی بھائی دو تین دن سے میں رابطے میں مجھ سے ہوں شکریہ آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ آئے ہیں اچھا لگا آپ لوگ سے مجھے انشاءاللہ پھر آپ لوگ آئیے گا انشاءاللہ ہماری نیکس شپمنٹ بھی آ رہی ہے اور اب بدنا شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی